میرے بھائیو آج وہ پاقی حکومت نے بجٹ پیش کیا نئی حکومت بنی ہے پی ٹی آئی کی جگہ مرکز میں پی ڈی ام نے لی ہے اور یہ شباز شریف صاحب کی حکومت کا بجٹ تھا جو آج ہم نے سنا مجھے افسوس ہے کہ پی ڈی ام کی حکومت نے بھی جو بجٹ پیش کیا پرانے سٹوری سنائی ہے اور پرانے الفاز ہے پیش کرنے والا نیا وزیر ہے وہی پرانا ڈکٹیشن ہے آئی مپ کا رینٹڈ ایکانومی ہے مصنوعی نظام ہے اور میں اس پہ نہیں جاتا ہوں کہ انہوں نے تعلیم کے لیے صحت کے لیے ترقیاتی کاموں کے لیے کتنا رکھا اور کتنا نہیں رکھا لیکن جو سب سے افسوسناک بات ہے کہ پی ڈی ام نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا اور نو ہزار پانچ سو عرب کل بجٹ میں سے چار ہزار چار سو عرب سود اور کردوں کے مد میں رکھے آپ مجھے بتائیں ہم مسلمان ہیں ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے تو اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کے ہر حکم تو تسلیم کرے جب اللہ پرماتا ہے کہ سوج میرے اور میرے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے تو پھر ایک مسلمان ہکمران کا پہلا کام یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کم از کم جنگ تو نہ کرے نبی عربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گناہ کا درجہ بتایا ہے کہ سود کانے والا کلانے والا کانوبار میں شریک ہونے والا گواہ بننے والا دستاویز پر دسخط کرنے والا فسیلیٹیٹ کرنے والا اس گناہ میں شریک ہے اور گناہ ایسی ہے کہ جس طرح آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے پہلا جہاد اس پر کیا تھا کہ جن لوگوں نے اسلام کا معاشی نظام مسترد کیا اور ذکاہ دینے سے انکار کیا خلیفہ اول نے پرمایا کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گائے کے ساتھ رسی دیتے تھے اور اب رسی دینے سے انکار کرے تو بھی میں جہاد کروں گا لیکن آج کے دن پچھتر سال بعد بھی جو بجٹ ڈیڈیم کی حکومت نے پیش کیا پاکستان کے لوگوں اس میں چار ہزار چار سو ارب روپیا سود اور قرضوں کے لیے رکھے گئے ہیں آٹھ سو ارب روپیا ترقیاتی کاموں کے لیے رکھے گئے ہیں پنرہ سو ارب روپیا دفاع کے لیے رکھے گئے ہیں تو جس ملک میں سود کے لیے ترقی سے سود کے لیے تعلیم صحت انپرسٹیکچر اس سے زیادہ پیسپ سود کے لیے رکھا جائے ہم پھر کیسے ترقی کریں گے گزشتہ حکومت نے سات اشاریہ سات ٹریلین بجٹ پیش کیا پیٹی آئی کی حکومت نے اور سات اشاریہ سات ٹریلین میں پیٹی آئی کی حکومت نے تین اشاریہ تین ٹریلین سود اور قرضوں میں ادا کیے اس حکومت نے سات کے بجائے نو ہزار ارب روپیا بجٹ پیش کیا عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید بجٹ کا حجم بڑھ گیا تو اس میں ہماری ترقی کے لیے ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے ہمارے بے روزگاروں کے روزگار کے لیے ہمارے پیاسی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے ہمارے ہسپٹلز میں علاج کی سہولیات کے لیے کچھ پیسہ بڑھایا ہوگا ہر سکتر میں کمی کی ایک ہی کام میں اضافہ کیا کہ آئیمت کے کہنے پر سودی قرضوں کے لیے زیادہ پیسہ رکھا گیا اس لیے آج دیرس ملخان میں آیا ہوں اور آج میں یہاں پر آپ لوگوں کے درمیان کڑا ہوں میں اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے رضا کی حصول کے لیے سودی نظام کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ جہاد جاری رہے گا ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں ہم اس بجٹ کی مضمت کرتے ہیں ہم اس بجٹ کو تسلیم نہیں کرتے اور میں آپ بائیوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ حکومت آپ کے گردنوں پر پاؤں رکھ کر جو ٹیکسز آپ سے اصول کر لیتی ہے یہ آپ کی ترقی کے لیے نہیں ہے یہ آئین میں عالمی سدخوروں کو دینے کے لیے ہے میرے بھائیوں سود ایک ایسا نظام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام جو حضور صلی اللہ علیہ السلام کی لائیوئی شریعت میں حرام اور اس سے بڑھ کر بات کروں کہ یہاں جو لیلن تے مارکسزم انہوں نے عملی طور پر ناپس کرنے کی کوشش کی اس نے بھی اعلان کیا کہ جہاں سودخوروں کا نظام ہوتا ہے وہاں انسان ترقی نہیں کرتا اور لیلن نے اعلان کیا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں سودخوروں کو اسی طرح قتل کروں گا جس طرح قاتل کو قتل کیا جاتا ہے اس لئے کہ سودخور معاشرے کا استحصال کرتا ہے سودخور دوسروں کے محنت سے پائدہ اٹھا کر اپنے خزانوں میں اضافہ کرتا ہے تو یہ سود کا نظام اور سودخوروں کا نظام اس کے خلاف ہم نے بغاوت کا اعلان کیا ہے یہاں پر فیڈرل وہ باقی شریعت دالت نے طویل مقدم مقدمہ کے بعد فیصلہ سنایا ہے انیس سوے کنمے میں بھی جب جسٹس تنزیل الرحمن تھے انہوں نے فیصلہ سنایا تاکہ سودی نظام کا خاتمہ ہو اس لئے کہ چپن کے آئین میں بہا سٹھ کے آئین میں تریتر کے آئین میں اسلامی نظریاتی کونسل کے تمام سے پارشات میں سود پر پابندی کے لئے کہا گیا تو پھر پاکستان کی وفاقی حکومت نواز شریف اور پرویز مشرف دونوں نے سپریم کورٹ کو استعمال کیا اور وفاقی شریعت دالت کے اس حکم پر عمل نہیں کیا اور دوبارہ اس کیس کو وفاقی شریعت دالت میں بھیجا جماعت اسلامی اور ہمارے بہت سارے اور دوستوں نے دوبارہ وفاقی شریعت میں جا کر سود کے خلاف کیس لڑا کہ سود نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ کے ساتھ جنگ یہ آئین پاکستان کے دپا اٹتیس ایب کی خلاف ورزی ہے ہمارے لئے عزاز ہے کہ پروپیسر محمد ابراہیم صاحب نے داکٹر فرید پراچا دونوں جماعت اسلامی کے نائب مراہ ہے انہوں نے مسلسل انیس سال اس کیس کے پیروی کی ہے اور بلاخر وہ پاکی شریعت دالت میں فیصلہ دیا کہ یکم جون گزشتہ یکم جون تک حکومت کو ڈگ لائن دیتی کہ قوانین جہاں پر کتابوں میں جہاں انٹرس کا لفظ موجود ہے اس کو ختم کیا جائے اور پانچ سالوں میں بین الاقوامی وہ تمام واحدیں ختم کیا جائے جو سود کی بنیاد پر ہے لیکن یکم جون گزر گیا یہ حکومت تس سمس نہیں ہوئی اور اس بجٹ میں بھی پورا سودی سسٹم کو برقرار رکھا گیا پس ڈیریسنل خان کے لوگوں میرا تو یقین تھا کہ اس وقت پی ڈی ام کی قیادت جنابِ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کی قیادت میں ہے وہی قیادت پر مارے ہیں تو ہمیں ایک چانس ملاتا کہ شاید مولانا کے ہوتے ہوئے یہ سودی نظام نہیں چلے گا اب تو ایک بیس موجود ہے اب تو ایک معقول بہت بڑا بہانہ نہیں بلکہ وہ پاقی شریع عدالت کا اڈر بھی موجود ہے اس لیے گناہ مزید نہیں ہوگا پاکستان میں لیکن مجھے افسوس ہے کہ پیڈی ام نے اسے استعماری نظام کو اسی سامراجی نظام کو اسی سودی نظام کو برقرار رکھا ہے لہذا میں آج آپ بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سودی نظام اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا اب دیکھئے اگر دنیا میں تین سو سے زیادہ بینگ سود کے بغیر چلتے ہیں میرے پیارے بھائیوں خود اسرائیل میں یہودی یہودیوں کو اسرائیلی حکومت نے شائز لیا ہے کہ جو یہودی سود کے بغیر کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو مکمل طور پر فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے آج جاپان میں سود کی شرح سپر ہے دنمارک میں سویڈن میں کئے مغربی ممالک میں جرمنی میں گیا تھا میں فائنانس منسٹر تھا میں نے وہاں کے بینک صدر سے مذاکرات کیے انہوں نے بھی اعتراب کیا کہ مستقبل کا نظام وہ اسی اسلامی بینکاری کا ہے اسلامی نظام معیشت کا ہے یہ جو اس وقت ہمارا بینکنگ کا نظام ہے یہ استحصال کا نظام یہ ظلم کا نظام انسانوں کو نچوڑنے کا نظام یہ نہیں چل سکتا مدی تو آج تو مغربی دنیا بھی سودی نظام کو چھوڑ رہی ہے لیکن ہماری موجودہ حکومت نے سودی نظام کو گلے سے لگایا اس گناہ میں اس گناہ میں تمام وہ لوگ شامل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ملک میں اختیار دیا ہے ملک میں حکومت دی ہے میں اس لیے قومی اساملی کے ممبران سے اپیل کرنا چاہتا ہوں میں تمام سنیٹر سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اللہ کے حضور حاضر ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اگر آپ لوگ حضور علیہ السلام کی شفاعت چاہتے ہیں اگر آپ لوگ روزِ محشر حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے جانے کل سر لینا چاہتے ہیں تو اس سیدھی بجٹ کو مسترد کریں اور جس وزیر نے اس سودی بجٹ پیش کیا ہے ان کے گریبان سے پکڑ کر اس عملی سے باہر پہنکے کہ اللہ کا نظام چلے گا تمہارا سودی نظام نہیں چلے گا میرے بھائیو ہم کیسے مسلمان ہیں ہمارے قومی سملی کے ماتے پر لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ لکھا ہے لیکن اندر سودھ خور بیٹے ہیں اندر امریکی ایجنٹ بیٹے ہیں اندر ویل بینک اور آئینب کے غلام بیٹے ہیں تو یا کلمہ کا نظام چلے گا یا امریکی استعمار اور سامراج کے یہ ایجنٹ اور اس کا نظام چلے گا تمہارا نظام ناکام ہو گیا ہے یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم آئینب سے قرضہ لے کر کامیاب ہو سکتے ہیں آج خوش خبری دی ہے کہ ہمیں کوریا ایک ارب ڈالر دے گا وزیر خدانہ نے کہا ہے کہ ہمیں چائنہ دو ارب ڈالر مزید دے گا میں کہتا ہوں میں تمہاری اس طرح کے لعنات پر لعنت بیچتا ہوں آپ کو قرضہ دینا چاہیے کامیاب انسا قرضہ لینے کی بجائے میرے نبی نے پرمایا لینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے تم ہمیں یہ خوش خبریاں دیتے ہو سے نہیں کبھی سعودی عرب کا خیرات کبھی متحدہ عرب امارات سے کبھی چائنہ سے اللہ نے اکون سے نعمت ہمیں نہیں دی ہے پاکستان میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دریاؤں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زمین سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں سونے اور چاندی کے زخائر رکھے ہیں زمرد کے کان ہے کرومائٹ کے کان موجود ہے اور سب سے پڑھ کریے کہ باصلائیت لوگ موجود ہے لیکن کیا کرے سیونٹی نائن ملین اکل زمین میں سے صرف اٹائیس فیصد زمین ایسی ہے جو ہمارے حکمرانوں نے ذرخیز بنایا وہ بھی عوام میں باقی بنجر پڑی ہے اور لوگ بھوکے سوتے ہیں دریا تو بہتے ہیں اور بجلی نہیں ہے لوٹ شڑنگ ہے میندی نوجوان تو ہے دگری ہولڈر نوجوان تو ہے لیکن بیروزگار ہے اپنے گردے بیچنے پر مجبور ہے کس کی وجہ سے بائیس بار آپ کی حکومتوں نے بائیس بار آپ کی حکومتوں نے آئیم اپ سے قرض لیے لیکن ہر قرض لینے کے بعد تمہاری بیماری میں اور اضافہ ہوا تمہاری معیشت اور تباہ ہو گئی بس میرے دوستوں چودہ سالوں سے سنج میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نو سالوں سے خیبر پختن خواہ پرتستان میں ان کی حکومت ہے مرکز میں ان کی حکومت تھی اور پچسی کے بعد تسلسل کے ساتھ پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت ہے لیکن ان لوگوں کے آنے جانے سے ان لوگوں کی اچل کوت سے کیا تمہاری زندگی میں کوئی انخلاب آیا ان کے کارخانوں میں بے شک اضافہ ان کے بینک بیلنس میں اضافہ ان کی پراپٹیز میں اضافہ آئندہ ساتھ نسلوں کے لیے انہوں نے پیسہ جمع کیا ہے لیکن میری اور آپ کی قسمت میں غربت ہے میں انگائی ہے بے روزگاری ہے اور آج کے دن بھی ساتھ روپیہ فیلیٹر پکٹرول کی قیمت میں اضافہ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ چینی آٹا بجلی کی قیمت میں اضافہ کون ضمدار ہے یہی پیپلز پارٹی یہی پیڈیم یہی مسلم لیک یہی پی ٹی آئی یہی لوگ ضمدار ہے اور کون ضمدار ہے میرے دوست اور میرے بھائیو میں ان سے گلہ نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جسے گلہ کرنا اور نہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتی میں پاکستان کے غریب لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تمہاری خوشحالی تمہاری کامیابی کے لیے آسمان سے ایک نظام دیا ہے قرآن کی صورت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ علیہ سلم شریعت کی صورت میں آپ اس نظام کی طرف بڑھے آپ اس نظام کو سپورٹ کرے آج دنیا کہتی ہے پاکستان میں کرپشن ہے تو غریب آدمی کی وجہ سے تو نہیں ہے انہی سیاسی پارکیوں کی وجہ سے ہے پی ٹی آئی آئی تھی تبدیلی کے نام پر لیکن کیا تبدیلی آئی کیا آج دیر ایس ملخان کی حالت میں اور ہدر آباد کی حالت میں کوئی فرق ہے ایک ہی طرح کا نظام تعلیم ایک ہی طرح کا نظام عدالت ایک ہی طرح کی کرپشن اور بین الاخوامی سر میں یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی سترہ پرسن کرپشن میں اضافہ ہوا بیس ہزار عرب قرضیں لے کر اس وقت تمہارے کندوں پر قرضوں کا ایک حمالیہ موجود ہے آپ بھی مقروض اور آپ کے گھر میں اگر شیرخوار بچہ ہے اس حکومتوں نے ان کو بھی مقروض بنایا میرے دوستو یہ لوگ آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتے یہ ایک سٹیٹس کو کے فیسلیٹیٹر ہے یہ ایک گند نظام کے چوکی دار پیردار ہے اتنا پرکھاتا ہے کہ گندگی کا ایک دیر ہے اس دیر پر کبھی پی ٹی آئی کے نام سے کالین بچا کر اور کبھی پی ٹی آئی کے نام سے کالین بچا کر ایک آدمی اچل کچھ شروع کرتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری قسمت بدل جائے گی یہی وہ لوگ ہے کسی دھوکہ دیا کہ ہم پاکستان کو پیشن ٹائگر بنائیں گے کسی نے دھوکہ دیا کہ سب سے پہلے پاکستان ترقی کرے گا اور کسی نے دھوکہ دیا کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں اور مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن آج پچتر سال گزر گئے آج سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں میں ان سے پوچھ نہ چاہتا ہوں کس نے تمہارے ہاتھ باندے ہے کون تمہارے راستے میں رکاوٹ ہے کر کے دکھائیں اگر آپ کے ساتھ کوئی نظام موجود ہے یہ کہتے ہیں ہمارے راستے میں پیڈیم والے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے گن چوڑا ہے اور جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو یہی کہتے رہے کہ مسلم لیگ نے گن چوڑا ہے تو تمہارا صرف یہی کارنامہ ہے گن لاتے ہو اور گن چوڑتے ہو اس گن کو ساپ کرنے کے لیے عوام کو اتنا پڑے گا اے لوگوں نے نہ کراچی کو حق دیا نہ بلوچستان کو حق دیا نہ پنجاب کو حق دیا نہ سن کے غریبوں کو حق دیا نہ خیبر پخت انخواہ اور قبائل لوگوں کو حق دیا یہ حق لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کیسے طریقے اور سلیقے کے ساتھ تمام لوگوں نے اپنے شہزال ان کو تمہاری اوپر مسلط کیا کوئی وزیر خارجہ بن گیا کوئی ایک اور منسٹر کوئی کوئی اور منسٹر اور نئے شہزادوں کو تمہاری اوپر مسلط کیا تو تمہارے آئندہ نسلوں کے لیے بھی انہوں نے انتظام کیا ہے بس میرے دوستو پاکستان ان چند خاندانوں کا ہے یا پاکستان ہم اور آپ کا ہے یہ ظالم تو ٹکس بھی نہیں دیتے یہ ظالم تو چوک میں سرخ بطی کا احترام بھی نہیں کرتے یہ ظالم تو ائرپورٹ میں جا کر قطار میں کڑا ہونا بھی اپنی توہین میں سوچ کرتے ہیں یہ وی وی آئی پی اور وی آئی پی اس نگام کو اور اس کلچر کو ختم کرنا ہے دریا پل کرنا ہے میرے دوستو ہم اس لیے میدان میں کرے ہیں کرپشن ہے تو کرپشن پری تیادت اور جماعت جماعت اسلامی ہے ہماری اوپر کوئی نیب کا کیس نہیں ہے ہم نے بینکوں سے قرضے نہیں لیے ہے ہمارا کوئی فائل نہیں ہے جس کی بنیاد پر کوئی ہمیں بلیک میل کر سکتے ہیں میرے دوستو لیکن کون سی پارٹی ہے جن کی لیڈروں پہ کیسز نہیں ہے ان کے نام پاناما لیکس میں ہے ان کے نام پندورا پیپر میں ہے ان کے نام نیب کے دپاتر میں ہے انہوں نے ٹینچ کون سے قرضی لیے ہیں تو قرضے لے لیتے ہیں اور بوج آپ اٹھاتے ہیں مزی یہ کرتے ہیں اور پسینہ آپ بہاتے ہیں اس لیے اس نام سے بغاوت کرنے کا وقت آیا ہے اقبال نے پرمایا جس کیت سے دہکان کو میسر نہ روضی اس کیت کے ہر خوش گن دم کو جلا دو اب اس نام کو اٹھا کر دریابر کرنے کا وقت آیا ہے تو کیا آپ اٹھنے کے لئے تیار ہے میرے دوستو کوئی حل نہیں ہے اس ملک میں اسلام نظام کے علاوہ پاکستان اسلامی حکومت یہاں قائم ہو جائے پھر ہندوستان میں کوئی ہندو رسول مہربان کی شان میں وہ استاخی نہیں کر سکتا یہاں اسلامی حکومت قائم ہو جائے پھر کشمیر آداد ہوگا یا اسلامی حکومت قائم ہو جائے ہم پلسطینی ان کا سراد دیں گے عراقین کے مجاہدین پر اور مسلمان پر ظلم نہیں ہوگا یا اسلامی حکومت ہوتی تو انڈیا کے زمین پر ہماری گھنڈوں نے گیر رکھا تھا تو تنہا لیکن مسکان خان کہہ رہی تھی اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے یا اسلامی حکومت ہوتی تو پاکستان کا وزیر آدم محمد ابن قاسم بن کر ان کی تعاون کے لیے پہن جاتے لیکن یہ بیمان لوگ ہیں انہوں نے تو اپنا اپنی بہن ڈاکٹر آپیا امریکہ کے حوالی کیا انہوں نے پاکستانی بیٹا یوسف رمزی اور امل کانسی امریکہ کے حوالی کیا یہ وہ لوگ ہیں یہاں ابنندن پکڑے گئے لیکن درپک بزدل لوگ ہیں انہوں نے موڈی کے خوف سے امین اندن کو سزا دینے کی بجائے رک کار پک کے ساتھ استقبال بھی کیا اور عزت کے ساتھ ان کو پھر رسخت کیا یہ بزدل لوگ ہیں یہاں ریمن ڈیویس نے دن کے روشنی میں تین لاہوری ان کو شہید کیا لیکن اس کو عزت اور احترام کے ساتھ واپس کیا تبھی تو امریکی سینیٹر نے کہا کہ ان کو قرضہ نہیں دینا یہ تو وہ قوم ہے جو دو ڈالر میں اپنی ماں کو بیچنے کیلئے تیار ہوتی ہے یہ تانے کیوں ہمیں دے گئے اس لئے کہ تمہاری قیادت بزدلوں کے ہاتھ میں ہے امریکن کہتے ہیں جب ہم نے ابتاباد اپریشن کیا تو ہم سمجھ رہتے کہ پاکستانی حکومت ہم سے احتجاج کرے گی لیکن تین دن بعد آپ کے موت پر اور کامیاب اپریشن پر مبارک بات دی کہ آپ لوگ کامیاب ہو گئے میرے دوستوں ان لوگوں کے ہوتے ہوئے خدا کی قسم آپ کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے ان اسطینوں کے سامپوں کی موجودگی میں تمہیں انڈیا سے خطرہ کم اور اسطین کی ان سامپوں سے خطرہ زیادہ ہے یہ کہتے ہیں معیشت کا پرابلم ہے تمہاری وجہ سے ہے اور آج بھی اگر کوئی انقلابی حکومت قائم ہو جائے ملک ریاض کے اساس غیر قانونی اساس میاں منشا کے اساس غیر قانونی اساس زرداری صاحب کے اساس غیر قانونی اساس شاہباز شریف کے اساس غیر قانونی اساس اس کو بھی اگر خزانے میں جمع کیا جائے تو تمہارے قرضے ختم ہو سکتے ہیں تمہارے قرضے ختم ہو سکتے ہیں لیکن یہ کام کیسے وہ کرے گا بجٹ بنانے والے وہ خود ہے پیش کرنے والے وہ خود ہے اس لیے اب عوام کو مزید دوکے میں نہیں آنا میں وقت کا غزن بھی بن کر ظلم اور جبر منافقت کی سومنات کو پاش پاش کرنا ہے یہاں جتنے لوگ بیٹے ہیں آپ میں وقت کا عبدالی بن کر اس زمانے کے جبر اور ظلم اور منافقت کی سیاست کو زندہ درگور کرنا ہے بس میرے بھائیو میرے دوستو میں بات کروں گا جناب احسان اللہ میاں خیل سے میں باگ کروں گا جناب عزیز اللہ مروت سے جن کو جنوبی عزلہ کے لوگوں نے بارے اکثریت سے کامیاب کیا ہے آپ نے مارڈل بننا ہے آپ دونوں نے اس جنوبی عزلہ میں مثال پیش کرنا ہے اور میں چاہوں گا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے باقی جتنے بذرگ یہاں موجود ہے یہ پوری طرح ان نوجوانوں کے پش پناہی بھی کرے تا کہ ہم متبادل پیش کرے میں خیبر پخت انخواہ میں دو بار فائنانس منسٹر رہا ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ یہ ہم نے غیر سودی بنکاری کا آغاز کیا تھا آپ کو یاد ہے پہلا غیر سودی سرکاری بنک ہم نے اس کا آغاز کیا تھا اور اب دوسرے فیض میں ہم شامل ہو رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مرکز میں بھی سودی نظام کا خاتمہ کر کے دم لیں گے اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا کہ ہمیں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں صلی کے لئے قرآن ہے اس کا ایک نام فرقان ہے حق اور باطل سچ اور جوٹ میں فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقا دیا تو ہم آپ کو یک سا نظام تعلیم دیں گے غریب کے لئے بھی اور صدر پاکستان کا بیٹا ایک ہی کتاب میں پڑے گا میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقا دیا تو آپ کے مدارس آپ کی مساجد کا ہم حفاظت کریں گے دیکھ یہ آج کے بجٹ میں سنیما بنانے والوں کے لئے ریلیو کا اعلان تو کیا کیا کمال کیا کہ جو نیا سنیما بنائے گا فلم تخلیق کرے گا اس سے ٹکس نہیں لیا جائے گا فیسلیٹیٹ کیا جائے گا لیکن مدرسوں کے لئے کچھ نہیں رکھا گیا مدارس کے لئے مساجد کے لئے اس لئے کہ پی ڈیم اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی ان حکومتوں کا قبلہ ملک میں اسلامی نظام اور خلافت اور مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرف نہیں ہے ایک چل چلاو ہے ایک سٹیٹس کو ہے ایک استعماری نظام ایک سامراجی نظام ایک ظلم کا نظام کرپشن کا نظام میں اس لئے ان کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں کہ ہم متبادل ہیں جماعت اسلامی ایک تر اپشن کی طور پر موجود ہے تو آج دیر اسمیل خان کے لوگوں جو لوگ نہیں آئے ہیں ان تک بھی ہمارا پیغام پہنچا دے کہ انشاءاللہ آنے والی دنوں میں ہم پاکستان کو حقیقی معلوم میں اسلامی پاکستان بنائیں گے خوش پاکستان بنائیں گے اور سود فری پاکستان بنائیں گے اور چلتے چلتے میں آپ سے بھی ایک سوال کروں کہ سود نظام کے خاتمی کے لئے اگر ہم نے آپ کو اسلام آباد بلایا اس سود نظام کی تابوت کو دپنانے کے لئے ہم نے آپ کو اسلام آباد بلایا تو ڈرئیس مل خان کے لوگوں آپ آنے کے لئے تیار ہے کے نہیں ہے جہاد میں شرکت کے لئے تیار ہے کے نہیں ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين